اسلام علیکم کیا حال ہے سب لوگوں کے امید ہے سب لوگ خیلیت سے ہیں تو آج ہمیں کچن میں کیا پک رہا ہے آج ہم بنا رہے ہیں ایگ برجی اور ایگ برجی بہت فیوریٹ ڈیش ہے خاص کا انڈیا میں اور پاکستان میں بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے تو ایگ برجی بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے آئل لیا ہے آئل ہاف کپ کے قریب آئل لے لیں اس کے اندر ہم نے ایک درمیانی سائز کی پیاس لے کے اس طریقے سے چوکر چوکر کاٹ لی ہے اور اس اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے سیرے کا ڈالیں گے زیرا یعنی سفیز زیرا ایک ٹی سپون ہم نے بھر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ پیاس کے ساتھ فرائے ہوگا اور یہاں میرے پاس ہیں کڑی پتے کی کچھ پتیاں وہ میں نے دھو کے دوڑ لی ہیں اور ان کو بھی میں ڈال دوں گی اور یہ میں نے اس کے اندر کڑی پتہ ڈالا ہے اس کو ہم اس کی خوش پو جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس سے کھانے کا ہر کھانے کا ذائقہ الگ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ڈالنگ واسس میں چلائیں گے اور اگدم سمیلی چینج ہو گئی اور زبردست خوش پو آ رہی ہے بہت خوبصورت قسم کا ارومہ اٹھ رہا ہے اور یہاں ہم پیاس کو چلاتے رہیں گے براؤن نہیں کرنا اس کو بہت زیادہ ہلکا سا پینک گولڈن رکھنا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے لیسن ادرک و پیسٹ چلے اس سے زیادہ پیاس کو ہم نہیں کریں گے ڈاگ اس میں ہم اٹھ کر دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے لیسن اور ادرک اور اس میں ہری مرچے میں پیس کی تھی تو ساتھ میں ایک تو ہری مرچے بھی پیس کے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ ہے اور ہم نے یہ اس کے اندر دو ترمیانی سائز کے ٹیمارٹر لے لیے ہیں وہ چاپ کر کے ڈال دی ہیں اور وہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑے سو مسالے اب ہم اس کے اندر آدھا ٹی سپون حلدی ڈال دیں گے ایک ڈیبل سپون چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لال میرچ ڈال دیں ڈیبل سپون پیسی ہوئی لال میرچ ڈالیں گے اور تھوڑا سا پھر پانی کا چھیٹہ دے دیں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں ایک ٹی سپون بھر کے پسا ہوا دھنیا ڈالیں گے نمک اس میں ہاتھ رکھ کے ڈالیں گے ہلکا مطلب ایک ٹی سپون سے بھی کم کیونکہ کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے پکنے کے بعد یہ ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے جائے دھنا ہوا زیرا پساوہ وہ ڈالا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ایسے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے اور یہ سب چیریں اس میں ڈالنے کے بعد ہم مکس کریں گے اچھی طریقے پھر اس کی بنائی کر لیں گے ٹھیک ہے اور ٹی مارٹروں کو بھونیں گے ہم اچھی طرح سے پانی کا چیٹہ دیتے رہیں گے اب ہم پانچ منٹ کے لیے اس کا ڈھکنا ڈھانکے رکھ دیں گے اور زیادہ دیر کے لیے نہیں پس پانچ منٹ ہم اس کو گلائیں گے ٹی مارٹروں کو اور پانچ منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کیا صورتحال ہے اوکے یہاں پر یہ ٹی مارٹر ہو گئے ہیں تقریباً اور کچھ رہتے ہیں تو ان کو ہم بھونیں گے نہیں ان کو ہم تھوڑا میش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میشر لے لیں گے اگر آپ کے پاس میشر نہیں ہے تو آپ ایسے ہی کہ کوئی اور چیز لے کے اس سے اچھی بنائی ہی کر لیں دروائیس آپ بھونائی ہی کر لیں تو ابھی کوئی اشو نہیں ہے آپ اچھے پہ مونلے مکس کر لیں میں نے میشر لیا اور اس سے میں اس طریقے سے میش کر دوں گی اور یہ ہم نے اچھی طرح سے ان کو ٹی مارٹروں کو ایسے کر کے میش کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا آگر ہمیں اور پانی ڈالنا ہوگا تو ہم پانی ڈال دیں گے اس کے اندر اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو اوڑنا آپ دیکھیں اس کے اندر میں اچھی طرح سے کر رہی ہوں کہیں کوئی ٹی مارٹر کوئی کچھا ہے ایسا رہنا جائے تو اس وجہ سے میں نے اچھے سے کر لیا ہے اور ابھی دیکھیں اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی کا چیٹا دے دیتے ہیں میرے خیال سے کیونکہ ابھی تو مسالہ بھون ہی رہا ہے تھوڑا سا اس میں ہم چیٹا دے دیں گے پانی کا تو تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گئے پھر ہم اس کے اندر اگلا پروسیجر جو ہمارا ہے اگلے سٹیپ وہ کریں گے پھر ہم اس کے اندر اڈے ڈال دیں گے اور انڈوں کو ہم نے پھیٹا نہیں ہے میں نے انڈوں کو ایک پیالے گندر توڑ کے نکال لیا تھا پھر ان کو اس طریقے سے اس کے اندر ڈال کے اور چمچے سے اس طرح سے توڑ کے اور پھر مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو ہوایتے پھر آتے چمچے کو چلاتے رہیں گے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اس میں ہم چمچہ چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے مکس کرتے رہیں گے اور آپ لوگ دیکھئے گا کتنی پیاری شکل ہو جائے گی اور یہ پتھان کے ہوتل پہ آپ کو ضرور ملے گی یہ والی ریسپی ناشتے کے وقت تو بہت ہی زبردست اور مزیگ لگتی ہے اور بلکل یہ جو ہے بھیجا مسالہ جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے بلکل آپ نے برین مسالہ کھایا ہو گئے بلکل اسی کا ٹچ دیتا ہے آپ کو تو اگر آپ نے وہ نہیں کھایا تو آپ یہ کھا لیں تو آپ کو ایک جیسے ہی لگے گا پہل ہم وہ بھی کبھی بنائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے وہ اس کی ریسپی بھی ضرور شیئر کروں گی ابھی ہم اس کو اچھی طریقے سے بنائی کر لیتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے تقریبا اور یہاں پہ دیکھیں آپ میں اس کو چلائے جا رہی چلائے جا رہی ہو کہیں پہگا مجھے موٹے موٹے ٹکڑے نگر آ رہے ہیں تو ان کو میں کٹا کٹ والوں کی طرح سے توڑ بھی رہی ہوں تو یہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو اب یہ تقریباً تیار ہو گیا اس کے اندر ہم تیاری پہ ڈالیں گے ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ہرہ دھنیا ہری مرچوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی زبردست آخر میں ٹیسٹ آجاتا ہے اس کے اندر اور یہ آپ صبح کے ناشتے میں کھائیں یا دوپیر کے کھانے میں یا رات کے کھانے میں تو بہت مسئے کا لگے گا آپ لوگوں کو چلیں جی اب ہم آ رہا یہ ویسے کو تیار ہونے والی ہے اب ہم اس کے اندر ہرہ دنیا ہری مرچے شامل کر دیں گے اور یہ اس کے اندر ہم ملا دیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے چھے تو یہ دیکھئے ہم نے اس پہ مکس کر دیا اور یہ سائی سے اس کے اندر مکس کریں گے چمچا چلا کا اور یہ دیکھئے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائیڈوں میں جو لگ رہا ہے جتنا ادھر ادھر چپکا ہوا ہے پتیل میں وہ سب ہم ایک جگہیں گھٹے کر لیں گے اور اس کو بیچ میں کر کے تیار ہو گیا ہے اس کا تیل بھی اب دیکھیں آنے لگا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنا تیل بھی نکال لیا ہے مطلب تیل الگ ہو گیا ہے اور آپ کی جو چیز آپ نے بنایئے وہ الگ ہو گئے اس کا مطلب آپ کا کھانا ہے پھر ریڈی ہو چکا ہے تیار ہے آپ کا کھانا دیکھیں آپ لوگ اس کی شکل کتنے خوبصورا تھا کتنی اچھی تیار ہو کے آ گئی ہے اور اسے ہم تیس سیکنڈ ایک منٹ کے لیے ڈھاک کے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کھولیں گے اس کا ڈھگنا تو ہماری ایسے اپنے کل آپ کو تیار نظر آئے گی اوکے اب ہم ڈھگنا ہٹا کے دیکھتے ہیں واؤ یہ تو تیار ہو گیا ہے چلیں جی یہ تو تیار ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے کھا کے بتائیں کہ آپ لوگوں کیسے لگی یہ ریسپی پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ریسپ کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ